پاکستان نے ورلڈ ٹی ٹوانٹی میں جیت کا مزاد چکھی لیا کینیڈا کو سات وکٹوں سے شکستے دی ایک سو سات رنس کا حدف اٹھارویں اوور میں حاصل کیا محمد رزوان نے نیس پسنچری سکور کی بابر آزم نے تین تیس اور سائم ایوب نے چھے رنس بنائے محمد آمر پلئر آف دی میچ قرار ایونٹ میں آکے بڑھنے کے لیے اگر مگر کی صورتحال برقرار پاکستان کو آئرلینڈ کو بھی ہرانا ہوگا امریکہ کی شکست کے لیے دعا بھی کرنا ہوگی وفاقی بجٹ آج قومی سملی میں پیش ہوگا وزیر خزانہ محمد اورم سے بجٹ تجاویز ایوان میں پیش کریں گے بجٹ کا حجم اٹھارہ ہزار ارب روپے ہونے کا امکان ٹیکس وصولیوں کا حدف بارہ ہزار نو سو ارب روپے رکھنے کی تجویز کرز ادائیگی کے لیے نو ہزار سات سو ارب روپے مختص ہوں گے دفاع کے لیے بارہ سو باون ارب روپے رکھے جائیں گے بجٹ میں سبسیڈی کا حجم ایک ہزار پانچ سو نو ارب روپے تجویز وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں بجٹ کے منظوری دی جائے گی منظوری کے بعد مالیات بل قومی سملی میں پیش ہوگا عوام ہو جائیں تیار بجٹ میں ہوگری ٹیکسوں کی بھرمار بجٹ میں دو ہزار ارب روپے سے زائد کے اضافی ٹیکس لگانے کی تیاریاں ایف بی آر وصولیوں میں تین ہزار پانچ سو ارب روپے اضافہ کیا جائے گا ٹیکسوں کے نفاظ سے اشیاء خورنوش اور میک اپ کی قیمتوں میں خوش ربا اضافے کا خدشہ معیشت کی کہانی حکومت کی زبانی اہاں معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی جی ڈی پی کی شرع نمو حدف سے کم رہی مالیاتی خسارہ حدف سے بیس فیصد زائد مہنگائی بھی کابو نہ آئی سنت کے ترقی اور بیرونی سرمایہ کاری کے اہداف پورے نہ ہوئے بجلی اور گیس کے قیمتوں میں ریکارڈ اضافے نے عوام کی کمر دور دی کوئی مقدس گائے نہیں سب کو ٹیکس دینا ہوگا ملک خیرات سے نہیں ٹیکسوں سے چلتے ہیں سب کو ترقی میں حصہ ڈالنا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف کے سوا کوئی پلان بھی نہیں محمد اورنگزیب نے وسیع پیمانے پر نشکاری کا اندیا بھی دے دیا کہا ایک ہزار ارب روپے کا خسارہ برداشت نہیں اسلام آباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ ہوگی کراچی اور لاہور ائرپورٹ بھی آؤٹسورس ہوں گے پی آئی ای نشکاری پر نتیجہ آگست تک آ جائے گا پاکستان سٹیل میلس بحال نہیں ہوگی صدر آسف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کے ملاقات عوام قراریف اور ترقیاتی منصوبوں پر گپتگو صدر مملکت نے معاشی اہداف کے حصول میں تعاون کی یقین دہانی کرا دی کہا بجٹ میں غریب اور متوسط طبقات کا خاص خیال رکھیں پنجاب کا 53 خرب 90 ارب کا بجٹ کل پیش ہوگا تنخواہوں میں 20 پینشن میں 15 فیصد اضافے کی تجویز ترقیاتی پروگرام کے لیے 842 ارب روپے فائنل روڈ سیکٹر کے لیے 150 ارب رکھے گئے ہیں تعلیم کے لیے 600 ارب مختص صحت کے لیے 406 ارب رکھے جائیں گے بلدیاتی ترقیاتی پروگرام کے لیے 65 ارب رکھنے کی تجویز محکمہ آپاشی کو 27 ارب ملیں گے چین میں حکومتی وفد کے سامنے سیکیورٹی ایشو اٹھایا گیا چینی حکومت نے بھی سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا حکومت اور وزنس کمپنیوں سے مذاکرات کیے ملاقاتوں میں سیکیورٹی کی بات بار بار اٹھائی گئی مگر دورے کا اختتام مستبت نوٹ پر ہوا وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ جلاس سے خطاب کہا بہت جلد چینی وفد پاکستان آئے گا سی پیک ٹو بھی تیزی سے آگے بڑھے گا بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کو سیاسے جماعتوں سے مذاکرات کی اجازت دے دی بریسٹر گوھر کہتے ہیں آئین اور کانون کے دارے میں بات چیت کرنے کو تیار ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جو ہوا مارک کرنے کو تیار ہوں مذاکرات کے راستے کھولے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئینی ادارے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو روک دیا نئے الیکشن ٹربیونر کو کاروائی سے روکا جائے الیکشن کمیشن نے خود ہی جسٹس تاریک کو ٹربیونر جج بنایا تھا جج پر تاثب کا اعتراض ہے تو ثابت کریں یا پھر توہین عدالت کی کاروائی کا سامنا کریں چیف جسٹس سامر فاروق نے واضح کر دیا کہا اگر کسی آرڈر سے اعتراض ہے تو اسے چیلنج کریں الیکشن کمیشن نے آرڈر سے پہلے ٹربیونر سے ریکارڈ کیسے منگوا لیا یہ رویہ ناقابل بھردارت ہے اٹرنی جنرل آئندہ سامات پر معونت کے لئے طلب الیکشن کمیشن اسلام آباد کی تین نشستوں کا کیس نئے ٹربیونر کو منتقل کیا تھا مونال سمیت نیشنل پارک میں قائم تمام ریسٹرانٹس بند کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے سی ڈی اے کی رپورٹ مسترد کر دی نیشنل پارک میں قائم ریسٹرانٹس تین ماہ میں مکمل ختم کیے جائیں نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں کی اجازت نہیں چیف جسٹیس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ کیا مارگلہ ہلز پر سی ڈی اے والے خود آگ لگاتے ہیں چیئرمن سی ڈی اے نے جواب دیا کہ کچھ کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں وزیر داخلہ موسی نکوی کا چار سدہ میں ایف سی شہدہ پریڈ سے خطاب کہا شہدہ پیکج تیس لاکھ روپے ہے آج کے دور میں یہ کچھ بھی نہیں شہدہ پیکج کو ایک کروڑ روپے کرنے کی کوشش کریں گے جان کے بدلے ایک کروڑ روپے کچھ بھی نہیں لکھی مروت میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی فورسز پر حملے کے ذمہ دار گیارہ دہشتگرد حلاق کر دیے گئے دہشتگردوں نے آئی ای ڈی کے ذریعے فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا حملے میں کیپٹن فراز علیہ سمیت سات جوان شہید ہوئے تھے حد تکی عزت قانون کی تین دفعات پر عمل عدالتی فیصلے سے مشروط لاہور ہائی کوٹ نے حکومت سمیت بیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے اٹرانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو موونت کے لیے نوٹس جسٹس امجد رفیق نے پوچھا قانون کیسے آزادی ظہار اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے درخواست گزار نے بتایا کہ قانون میں ٹرائل سے قبل ہی ملزم کو تیس لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے سرکاری وکیل بولے درخواست قابل سمات نہیں وزیرعالہ مریم نواز نے صحت موڈل پلان پر عمل درامت کی منظوری دے دی شہریوں کو ہسپتالوں میں علاج نام ملنے پر ایم ایس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا مریضوں کی شکیات پر انچارج کے خلاف کارروائی ہوگی سرکاری شعبے میں پاکستان کا پہلا کینسر ہسپتال جلد مکمل کرنے کا ٹاسک مریم نواز نے کہا کہ لوگوں کو تقریب دینے والوں کا کڑا محاسبہ ہوگا عالمی بینک نے پاکستان کے لیے ایک ارب ڈالر کرس کی منظوری دے دی کرس کے رقم داسو ہائیڈرو پاور منصوبے کے لیے استعمال ہوگی فنڈز داسو ہائیڈرو منصوبے کے فیز ون پر خرچ کیے جائیں گے اس رقم سے پن بجلی کی سپلائی میں اضافہ ہوگا داسو پروجیکٹ سے بجلی پیداوار دو ہزار چھبیس میں شروع ہوگی ملک میں ایک سال میں گدھوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ایک سال میں گدھوں کی تعداد میں ایک لاکھ کا اضافہ دیکھا گیا گدھوں کی تعداد انسٹھ لاکھ تک پہنچ گئی گزرشتہ مالی سال میں گدھوں کی تعداد اٹھاون لاکھ تھی گھوڑوں کی تعداد میں اضافہ ہوا نہ ہی اونٹوں کی تعداد بڑھیں تاہم بھیڑوں کی تعداد میں چالیس لاکھ کا اضافہ ہوا بڑی ایت پر تین چھٹیاں ملیں گی وفاقی حکومت نے اعلان کر دیا سترہ، اکھارہ اور انیس جون پیر، منگل اور بودھ کی ایت تاتلات کابینہ ڈویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا وفاقی سرکاری ملازمین کی تو لمبی چھٹیاں ہفتہ اور اتوار کے دو چھٹیاں شامل کر کے پانچ چھٹیاں ہوں گے پنجاب اور سندھ میں گرمی کی شدت برقرار عوام بحال جون کے بعد پری مانسون کی بارشوں کا امکان اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی محکمہ موسمیات کے مطابق عید پر میدانی علاقوں میں بارش کا امکان نہیں عید قربان کی آمد آمد مویشی منڈیوں میں خریداری کا مشن تیز بیوپاری ایک سے بڑھ کر ایک جانور لے آئے کسی کو اپنی پسند کا جانور مل گیا تو کسی کو مہنگائی کا شکوا کراٹی میں نورڈن بائی پاس مویشی منڈی میں بارہ من کا موتی شہریوں کی توجہ کا مرکز لاہور مناوہ منڈی میں نکرے نسل کے نایاب بیل بھی خریداروں کو پسند آنے لگے پاکستان ریلوے کا عوام کے لیے توفہ عید پر ٹرینوں کے قرائے میں پچیس پیسط ریایت کر دی ریایت مسافر ٹرینوں کی تمام کلاسز پر ہوگی عید سپیشل ٹرینوں پر ریایت کا اطلاق نہیں ہوگا چودری شجاعت حسین اور شافع حسین کا ایرانی کانسلٹ کا دورہ ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر تازیت کتاب میں تازیتی کلمات درج کی شجاعت حسین نے ایرانی کانسلٹ جرنل کو اپنی کتاب بھی پیش کی فلسطینیوں پر ایک صدی سے ظلم جاری ہے اسرائیل کی اسکریم دار پر پابندی لگائی جائے وزیر خارجہ ساگڈار کا اردن میں غزہ کانفرنس سے خطاب سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل کا مطالبہ سلامتی کانسل میں غزہ جنبندی کی پہلی قرارداد منظور قرارداد امریکی تجاویز کی حمایت میں لائے گئی منظوری کے حق میں چودہ ووٹ آئے روس نے حصہ نہیں دیا حماس کا سلامتی کانسل کی قرارداد کا خیر مقدم ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ سالسوں کے ساتھ تابون کے لئے تیار ہیں روس کا سوپر سونک بمبار تیارہ معمول کے تربیتی مشن کے دوران گر کر تباہ حادثے میں دونوں پائلٹس ہلاک ہو گئے یہ تیارہ انتہائی درستگی والے بموں اور مزالوں سے زمینی آداب کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا ملک میں ایوان زہری کے انتخابات تیس جون کو ہوں گے جبکہ دوسرے مرحلے کے انتخابات سات جولائی کو ہوں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا بیٹا نشے میں استحاہ خریدنے کا مجرم قرار ہنٹر بائیڈن کو پندرہ برس تک قید کی سزا کا سامن چیمپنز ٹرافی کے لیے کذافی سٹیڈیم میں اپگریڈیشن کا آغاز مین بیلڈنگ سے دفاتر منتقل امارت گرانے کے کام کا آغاز امران خان اور فضل محمود انکلوجر میں سیٹوں کی گنجائش بڑھائی جائے گی